مولانا فضل رحمان نے سپریم کورٹ سے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا عمران خان ایک خط کے ذریعے ہیرو نہیں بن سکتا اوپوزیشن کی رائق لیے بغیر اسمبلی تحلیل کر دی گئی تم نے حلف سے غداری کی یہ کھیل نہیں چلے گا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کرپشن کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لاؤ علیم خان نے عمران خان کو چیلنج کر دیا کہا عمران خان سچے ہیں تو آئیں مقابلہ کریں ثبوت قوم کو دکھائیں عمران خان کو شرم نہیں آتی اپنے مخلص دوست کو جیل میں ڈالا جہنگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف پرچے کرا دیئے جب آپ کے ساتھ تھے تو محبے بطن مخالف ہوئے تو غدار بن گئے کیا آپ پاکستان کے ماں میں لگتے ہیں بلاول بھٹو کا ترجمان پاک فوت سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر وضاحت کا مطالبہ کہتے ہیں دفتر خارجہ اور وزارت دفاع بھی وضاحت دے عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا بابیلا کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجبیز کر دیا کور کمیٹی کے مشورے کے بعد نام تجبیز کیا گیا سابق وزیر فباد چہدری کا تھی جو کچھ اسمبلی میں ہوا اس کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے معاملے پر آج ہی مناسب حکم جاری کریں گے تحریک ادم اعتماد پر ڈائریکٹ ووٹنگ کا دن کیسے دیا جا سکتا ہے تین اپریل کو بحث ہوتی تو چار اپریل کو بھی ووٹنگ ہو سکتی تھی از خود نوٹس کی سامات کے دران چیف جسٹس عمر اتاب اندیال کے ریمارکس جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیئے رول ٹونٹی ایٹ کی تحت سپیکر کو رولنگ دینے کا اختیار ہے جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے آرٹیکل پچانوے میں بحث نہیں صرف ووٹنگ کا ذکر ہے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کے فل کوٹ بنانے کی استعداد مسترح چیف جسٹس نے کہا کہ کون سے آئینی سوالات پر فل کوٹ کی ضرورت ہے آپ کو بینچ پر اعتراض ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں اگر آپ کو بینچ میں موجود کسی جج پر اعتراض ہے تو بتائیں فاروق ایچ نیک دلائل دیئے کہ آرٹیکل پچانوے وزیراعظم پر کسی چارج یا الزام کے بات نہیں کرتا ادم اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں بلاور بھٹو کا ترجمان پاک فوج سے قوم سلامتی کمیٹی جلاس پر وضاحت کا مطالبہ کہتے ہیں دفتر خارجہ اور وزارت دفعہ بھی وضاحت دیں عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا وویلہ کر رہی ہیں ایک سو ستانی ارکان کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غدار قرار دیا گیا سازش صفارتی مراستے کی بجائے انٹیلیجنس ایجنسی سے بنقاب ہونا چاہیے بزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہی ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے ہم سب کا پریشر کی وجہ سے اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کی نتیجے میں بندوق اٹھا کے خود کشی کر لی اپنی حکومت کی وہ اگر خود استیفہ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا عالی عدلیہ زیال حق کا کو نہیں روک سکے عالی عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے عالی عدلیہ سے ہمارا امید ہے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو کو روکے اس کانسٹیچوشنل کرائسس کو اڈریس کرنے کے لیے ایک لاجر بینچ کو فوراں تشکیل دیا جائے عالی عدلیہ زیار مشرف کا مارشاللہ نہیں روک سکی امید ہے عدلیہ عمران خان کا مارشاللہ روکے گی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران نیازی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کیا ہے عمران خان خود استیفہ دیتے تو آئینی ہوتا آئینی بہران سے نکلنے کے لیے فل کوٹ بنایا جائے مولانا عصد محمود نے کہا عالمی ٹھگ پاکستانی عوام کو مزید دھوکہ نہیں دے سکے گا سابق حکومتی اتحادی کے عمران خان پر لفظیوار خالد مبول صدیقی نے کہا کہ عمران خان نے الیکشن میں ہم سے چودہ سیدھے چھینی ہم نے حکومت چھین دی عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے تو کمیشن بنائیں سچ ثابت کریں ہم ساتھ دیں گے آپ سڑکوں پر جھوٹ بولیں گے تو ہم اپنا سچ سامنے لے آئیں گے عمران خان کے خلاف کون سی سازش ہو رہی ہے عمران نیازی خط سپریم کورٹ میں پیش کریں عمران خان سازشی اور یہودیوں کا ٹاؤٹ ہے پچھلے الیکشن میں چور بنا اب غدار بن کر پیش ہوگا لیگ رہنما خالد صادفیق کی میڈیا سے گفتگو کمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت وار حملہ کیا گیا الیکشن لڑیں گے لیکن عمران خان کو پہلے آئین کے خلاف ورزی کا جواب دینا ہوگا نگران وزیراعظم کون بنے گا نگران سیٹ اپ بنانے کا عمل شروع صدر مملکت نے نگران وزیراعظم کے لئے عمران خان اور شہباز شریف سے نام مانگے آرٹیکل دو سو چوبیس ون اے کے تحت صدر مملکت کا عمران خان اور شہباز شریف کو خط تین دن میں فیصلہ نہ ہونے پر سپیکر قومی سمبلی آٹھ رکنی کمیٹی بنائیں گے پنجاب کا سیاسی محاذ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے عمران خان نے گونہ پنجاب عمر سرفراز عثمان بزدار میاں محمود رشید سیاسی صورتحال پر ممکنہ آپشنز پر مشاورت ہوگی عمران خان کو اور کمیٹی کے اجلاس کے صدارت بھی کریں گے موسیقی